جو معاملات پارلیمان میں حل ہو جانے تھے جو مختلف اداروں میں حل کیے جانے تھے وہ ایک مرتبہ پھر عدالت پہنچ گئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر عدالت فیصلے کر رہی ہے پارلیمان کے دیکھئے یہ تو پارلیمان کو سوچنا چاہیے یہ عدالت تو کس سوچنے کا کام تو نہیں ہے بلظاہر عدالت اسی وقت مدافلت کرتی ہے جب کوئی بھی ایک سیاسی جماعت یا دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ عدالت پہنچ جاتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضرور اب اس بات کے پارلیمنٹ کو ہی اگین سوچنا چاہیے اور عدالت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی کے مقدمات وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک آئینی کورٹ بنائی جائے اور کچھ سال پہلے یہ پروپوزل تھی بھی کہ کونسٹیٹوشنل کورٹ بنائی جائیں اور اس میں یہ ساری مسائل جو ہے وہ اس کورٹ میں جائے کریں اور جو سپریم کورٹ وغیرہ ہے وہ جو نومل کیسز ہیں ان کو بھیل کیا کریں کیونکہ یہ اب بہت کی ضرورت ہو گئی ہے کیونکہ یہ جس طرح چاہے وہ سوہ موٹو کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسائل ہو تو ان معاملات میں اتنا اُلد جاتی ہیں عدالتیں کہ جو روز مرہ کے معاملات ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کئی کئی پیشیاں بھوکتے ہیں لوگ لوگ اور ان کے ظاہر ہے حراغی کے لیے خاص طور پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے لیول پر آسان نہیں ہوتا ہر پر پیشی پر آنا تو میرا خیلی اس پر سنجیدگی سے بہت کی اجازہ کی مقدمات کا تعلق ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ اپنے ہاں رول نہیں ادا کر رہی جس طرح انہیں کرنا چاہیے کیسے دیکھتے ہیں یہ خاص طور پر جو سو موٹو ہے انتائی دلچسپ صورتحال ہے سی سی پیو لاہور کو ہٹانے کا مقدمہ اور اس کیپ ہیرنگ اس میں دو ججز کے نوٹ اور دو ججز کے نوٹ سپریم کورٹ کو لکھ کر دے دیے گئے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ سو موٹو بھی جو تشکیل ہے یہ واقعی ضروری تھی کیونکہ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تھا دیکھئے سب سے پہلے تو اس پر گورنر پنجاب نے جو تھا وہ ان کا جو اور گورنر کے پی کا جو رول ہے وہ وہ بہت مایوس کن ہے اس پر جیسے گورنر پنجاب نے بہت ہی جس طرح کا انہوں نے جو سپیش کیا ہے کیونکہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کیتی لہذا میں جو ہے وہ اس پر کیوں کروں اہلی چیز یہ کہ آپ نے کیوں نہیں تحلیل کی جبکہ ایک خیدی سی بات ہے کہ اگر چیز بنسچر کا یہ اختیار ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا تو وہ کہہ رہا ہے تو آپ اس پر دستاقت کریں دستاقت نہ کہ تو وہاں سے تنازہ کھڑا ہوگا نا یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو سوہ موٹر جو درخواست پر لیا گیا جو سیرنگ میں یہ تھا وہ سیرنگ میں یہ ایشو تھا ہی نہیں اور یہ سیرنگ کے دوران بھی یہ کہا گیا آپ نے یہی پہ کیونکہ وہ رہ جائے گی بات میں ذہن میں یہ آئی ہے گورنر کے جو اعتراضات آپ نے ابھی دور آئے ہم نے بھی وہ دیکھے وہ اعتراضات آج جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس حسن مندو خیل نے اٹھائے ہیں جسٹس اثر من اللہ تو یہ تک کہا ہے کہ کیا جو پارلیمنٹ کی تحلیل ہے وہ قانونی ہے یہاں سے شروع کیا جانا چاہیے دیکھئے اگر یہ کسی بھی گورنمنٹ کا اچھا ہے وہ پرائم منسٹر ہو مرگزی سطح پر یا چیف منسٹر ہو یہ اس کا اپنی اگر وہ اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں اور ان کے پاس میجورٹی ہے میجورٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے اچھا کی اس میں پورا جو انہوں نے نکتے نظر اٹھایا ہے مزر صاحب انہوں نے پورا نکتے نظر یہ اٹھایا ہے کہ کیا ایک پارٹی سربراہ کے کہنے پر چیف منسٹر یہ لے سکتا ہے یا پارلیمانی لیڈر کہے گا اب یہ وہی والی ڈیویٹ آگئی آپ کو یاد ہوگی جو پنجاب اسیمبلی میں ہوئی تھی تو کیا ایک پارٹی لیڈر کے کہنے پر اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اس سوالات کو حصہ بنا دیا ایپسو موٹو کا چیف جسٹس نے نہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے سواگو کر دیا یہ میرا نکتہ نظر ہے ہو سکتا ہے اس کا دوسرا نکتہ نظر زیادہ مضبوط ہو لیکن اگر ایک کسی پارٹی سے پاس جو ہے وہ میجورٹی آخر جب ٹینے اور ختم ہوتا ہے تو بھی تو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دیبیٹیبل بات ضرور ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی صدا کیوں دے رہے ہیں یا ایسی طرح پنجاب اسیمبلی اور کےپی اسیمبلی میں اگر پنجاب اسیمبلی میں مسلم لیگنون کی اچھی خاصی بڑی مجورٹی ہے چند ووٹوں کا فرق ہے تو اس میں ان کا کیا خصور ہے کہ آپ اس کی بنیاد پیشتی یا تو یہ کہ آپ سے پاس دو تہائی افسری تو سب بات سوائج میں آتی ہے تو یہ ایک دیبیٹیبل چیز ضرور ہے لیکن گورنر نے جو سائن نہیں کیا اس نے کوئی جواز نہیں پیشت کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں سائن کی اور ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ اگر سائن نہیں کریں گے تبیت املی تحلیل ہو جائے گی تو انہوں نے تو کوئی اس کا وہ لیکیا اس لحاظ سے میرا خیال ہے کیونکہ ادالت تک بات اب پہنچ گئی ہے اور اس میں بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ دو ججز جنہوں نے چیو جس چیز کو سوہ موٹو کا کہا تیلی کی یہ کہ انہوں نے جس ہیرنگ میں یہ بات کی تو all of a sudden ان کے ذہن میں یہ بات کیسے آگئی ٹھیک ہے ایک بالکل out of context کیس کی ہیرنگ کے دوران جس کا اس کیس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اسی کیس کی ہیرنگ کے دوران انہوں نے یہ سیفلہ کر لیا اور پھر اسی بینچ کا وہ حصہ بھی بن گئے نہیں انہوں نے جو اس میں ڈیٹیل مزہ صاحب انہوں نے جو اس میں ڈیٹیل فیصلہ لکھا اس میں انہوں نے لکھا کہ کیونکہ ہم نے بلایا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو اور انہوں نے اپنے اس اختیارات کے حوالے سے کوئی واضح بیگام نہیں دیا دوسرا یہ کہ جو الیکشن سے قبل تبدیلی ہے تو کیا الیکشن کی تیاری چیف الیکشن کمیشنر کریں گے یا الیکشن کمیشن کرے گا اور جو وربل تبادلے ہو رہے ہیں وہ الیکشن تو الیکشن 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 جب اس میں زیادہ ہوا اور اس کی تاریخ نہیں تھی تو کہا الیکشن کے معاملے پہلے نوٹس لے لیں چلے وہ بھی اپنی بات ہے دوسری یہ کہ اگر کوئی فریق جو ہے وہ کسی جج پر اتراز کر دے تو مورالی ایتھیکلی اس جج کو بینٹ کرتا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ظاہر ہے صحیح یا غلط میں تو دینا تو آرڈیو ویڈیو لیچ کے بارے بڑا سخت موقع سے ہے جس کی اوٹھنٹیسٹی آپ کو پتا نہیں ہو اس بات کو کیسے تصمیم کیا جائے لیکن بظاہر دیکن دو فریق نے اس آرڈیو کے کہیں نہ کہیں یہ ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہاں وہ انہوں نے یہ کسکتگو کی تھی ریٹ پر ویہ دلائی صاحب اور سپریم گولڈ بار کے صدر ہیں اور انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف کانٹیکٹ سے اسی چیز کو بھیجا گیا تو آؤٹ آف کانٹیکٹ سکو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن جس شخصیت پر اتراز کیا گیا وہ شخصیت تو اس ٹیپ میں نہیں ہے جس شخصیت جو جسٹس مزائل نقوی تو اس ٹیپ میں نہیں ہے لیکن اتراز تو ان پر کیا گیا نا یہ چیز مجھے اس سے کوئی حرض نہیں ہے کہ وہ بینچ پر کہوں یا نہیں ہو یہ تو دوسری پارٹی لیکن میں تو یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی جج پر اتراز کر دے تو اور ہوتا ہے یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی جج کسی رمانے میں کسی پارٹی کا اگر اس پارٹی کا جو پیٹیشن میں ہے اس کے اگر وہ کہیں نہ کہیں وکیل رہا ہوں تو وہ اپنے آپ کو ناٹ بیفور می کر دیتے ہیں لیکن اصل چیز یہی ہے کہ بنیادی سوال یہی ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹریانز ہیں وہ اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہر مسئلے کا حل عدالت کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہے یہی مسئلہ ہے جس سے پارلیمنٹ کمزور ہوتی جا رہی ہے جی ہاں اور وہ جو مرد صاحب پہلا سوال یہی تھا کہ ایسا کوئی بھی شخصیت نہیں بچی اس ملک میں پہلے ہوتے تھے اس طرح کے سیاستدان کہ جو کسی بھی بدترین حالات میں بھی سیاستدانوں کو جو اختلاف ایک دوسرے سے ہوتا تھا کہیں نہ کہیں بٹھائی لیا کرتے تھے لیکن اب تو ایسا کچھ نظر ہی نہیں آرہا تو یہ تو بوران چلتا رہے گا اور اگر یہ بوران چلتا رہا تو ملک کی تو معیشت ویسی طبعہ ہے نہیں ملک کی معیشت بھی طبعہ ہے ریاست بھی کمزور ہو گئی ہے اور سیاسی جماعتوں نے اگر آج یہ نہیں سوچا تو کل ان کو بھی اس کا بڑی حد تک جواب دینا ہوگا اور انہیں ذمہ داری قبول کرنی ہوگی صرف یہ نہیں صرف ایک پارٹی کسی کو لڈلا کہتے کہہ کے کسی کو انیسٹرل کہتے کسی کو ایمپائر کہہ کے آپ اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے یہ چیزیں جس چیزی سے ہماریاں مختلف چیزیں عدالتوں میں جا رہی ہیں میرا خیال ہے یہ کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ کے لیے اچھے اشارے نہیں ہیں اور مزد صاحب یہ عدلیہ کے لیے بھی اچھے اشارے ہیں کیونکہ اچھے اشارے نہیں ہیں کیونکہ جب جتنے سیاسی مسائل جائیں گے اتنا کوٹ ڈسپیوٹڈ ہوتی چلی جائے گی جتنے سیاسی مسائل میرے بھائی عدالت کے ڈسپیوٹڈ سا سے پہلے تو پارلیمنٹ کو دیکھنا پارلیمنٹ آج ایسا لگتا ہے جیسے عدالت نہیں پارلیمنٹ عدالتوں میں چھتا ہے مرکل ایسا ہی ہے پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری نہیں پورا کر رہی اس لیے یہ سیاستدانوں کو سوچنے کا ہے ہر چیز کو دوسرے پہ ڈالنے کی روش ختم کرنی ہوگی یہ میرے نقصہ نظر سے آج سے ڈیرھ سال پہلے جو تیری کے عدم اعتماد کا جربہ کیا گیا وہ جو ہے وہ درست فیصلہ نہیں تھا اس کا نقصان ہوا ایک پارٹی دوسری پارٹی اپنے ٹینور کمپلیٹ کر کے جا رہی تھیں اس پروسیس کو چلنے دینا چاہیئے تھا جو بہانہ بنایا گیا جو یہ کہا گیا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں تو ریاست تو نہیں بچ پا رہی آپ سے آپ نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے ریاست ریاست کے بچنے کے شارے ملے تو آپ نے اپنی سیاست کو بھی نقصان پہ جائے اور ریاست کو بھی نقصان پہ جائے بہتر ہے جو عمران کھان ساڑھے تین سال کے وہ مزید اگر ایک سوا سال اور رہ جاتے اور پھر وقت پہ الیکشن ہوتے تو یہ اتنا جو گیارہ مہینے ہیں ہی جائے ان کے وہ شاید نہ پیضہ ہوتے لیکن یہ بھی تو ایک روایہ ہے تمام مختلف جماعتیں جس کو ریسکیو کرنے آئیں تھی وہ بھی ریسکیو نہیں ہو پا رہا کیونکہ ریاست اگر ڈوب رہی ہے معیشت اگر ڈوب رہی ہے تو وہ کیسے بچ سکتا جس کو آپ ریسکیو کرنے آئے تھی میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں بچا پائے نا بلدو یہ بی بات ہے کہ ریاست خطوے میں تھی یا نہیں تھی اس کو بھی آپ کر لیں میرے لیان سے تو اگر وہ سبعہ سال اور رہ جاتے تو اس میں کیا حج تھا فرض کریں وہ اپنا آرمی چیز لیاتے تو کیا ہوتا فرض کریں کہ وہ بہت سیاتردانوں کو جیلوں میں ڈال لیتے اپنے مخالفین کو تو کیا تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں اور مضبوط ملیت آپ نے جو اگزام کی اس سے مزید تقویت ملی آپ نے آگے سب سے پہلے وہ قوانیم بنائے جسے آپ کو فائدہ ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے منفی گئیں جو بھی پی ڈی ایم کے لیے اور اس لیے پی ڈی ایم کو بہت زیادہ نفصان ہوا جو آج انٹرنلی وہ محسوس بھی